اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ غائی ہوپ کیا آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے جی تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیا ہم ایڈیپکو کریم اور سکین اور ان کریم جو کہ ازلی کیسڈ ہے کیا ہم ان دونوں کریمز کو کٹھا یوز کر سکتی ہیں میں اپنی لاسٹ ویڈیوز میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ایڈیپکو جو کریم ہے وہ کس لیے یوز ہوتی ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور سائیڈ ایفکٹس کیا ہے ہمیں اس کے دیٹیل ویڈیو بنائی تھی اور اس کے لیوازہ کی اور ان کریم کا بھی ریویو میرے چینل پر مجود ہے تو اگر آپ لوگ نے بھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھئی ہیں تو آپ لوگ پلیس فیلے جا کے دیکھ لیں اور ان کے بینیفٹس کیا ہیں وہ پلیس پوری ویڈیو کا ریویو دیکھے گا اور اس کے بعد آپ کو یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیا ہمیں دونوں کو یوز کٹھا کر سکتے ہیں یا نہیں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے میرے چھوٹی سی روکیسٹ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت شکریہ چلیں جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جی تو آپ کے مائنٹ میں یہ سوال ہوگا کیا ہمارا ڈیپکو کریم اور سکین اور ان کریم دونوں کو کٹھا یوز کر سکتے ہیں یا نہیں یا اس سے آپ نے سنو ہوں کہ آپ اچھے بینیفیٹس ملتے ہیں تو کیا وہ بات سچ ہے یا نہیں تو جی ہاں ہم دونوں کریم کو کٹھا یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کی سکین جو ہے پہلے آپ ان دونوں کریم کو یوز کرتے ہوں means کہ آپ کی سکین کی جو سنسٹیویٹی ہے ان دونوں کریم کے ساتھ پہلے سے ارجسٹ ہو لیکن اگر آپ لوگ بیگنر ہیں اور آپ ان دونوں کریم میں سے کوئی ایک کریم کو میں کوئی ایک کریم کو لیں اور اس کو آپ اکیلہ یوز کریں اور اس کو اپنی سکین کیر میں روٹین میں آپ اس کو شامل کریں اور اس کے بعد یہ آپ ان دونوں کریم کو اکٹھا یوز کریں ایک ساتھ تاکہ آپ ان دونوں کریم کے maximum benefits اٹھ لے سکیں تو یہاں میں آپ کو کچھ موسٹرائزر شو کر رہی ہوں جو ان کریم کے ساتھ آپ کو یوز کرنے ہوتے ہیں نہیں تو آپ کی سکین کا فیضہ ڈرائے ہو سکتی ہے تو میں نے تین موسٹرائزر آپ کو بتایا ہیں نیویا کا اور ایک جونسنز کا اور ایک پونڈز کا یہ تین موسٹرائزر ہی اچھے ہیں آپ اپنی سکین کے حساب سے یا جو آپ کو پسند ہوں وہ آپ لے کے ان کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر ان دونوں کریم کو اپنی سکین کے لیے روٹین میں شامل کرنا ہے تو آپ کو یہ ضروری پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں کریم اس میں سے کونسی کریم آپ کے لیے بہتر ہے جس کو آپ کو پہلے انٹروڈیوز کرنا ہے اپنی سکین کے لیے تو اس کے لیے آپ کو میری چینل پر جاکے یہ ویڈیوز کا ریویو دیکھنا ہوگا فل ریویو پھر آپ کو پچھلے گا کہ کونسی کریم آپ کے سکین کے لیے بہتر کام کرے گی اس کے علاوہ ان دونوں کریم کے ساتھ آپ کو سن بلوک لازمی لگانا ہوتا ہے اس کے بغیرہ گزارا نہیں ہے دیر ٹائم میں آپ کو سن بلوک پہننا ہی پہننا ہے تو اس کے لیے میں اچھا سن بلوک دکھا رہی ہوں یہ ہے یو ویل کا سن بلوک اس کا ریویو بھی میرے چینل پر موجود ہے اور یہ کافی اچھا سن بلوک اور یہ میرا فیورٹ ہے اس کے علاوہ یو ویل کا یہ ایک اور بھی ہے جو کریم بیس ہے اور دوسرا میرے ہاتھ میں یہ بوٹل یہ ہے لوشن ٹائپ ہے تو انشاءاللہ جو یو ویل فوٹ ہے یہ کریم ٹائپ اس کا میں آپ سے جلد ہی ریویو شیئر کروں گی اور اپنا ایکسکریرینس پہ بتاؤں گی لیکن فی الحال میں نے بھی اس کو ہی یوز کیا ہے اور یہ کافی اچھا ہے میرے سکن کے لیے اس کے علاوہ میرے پاس یہ ایک اور سن بلوک بھی ہے لیکن یہ درائی سکن کے لیے ہے اس کے لیے اس کے لیے میں اس کو یوز نہیں کرتی اور میں اس کو ہی یوز کرتی ہوں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان دونوں کریمز کے بارے میں کہ ہم ان کو کس طرح سے ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پوری ویڈیو لاشت تک دیکھنے ہو کی تاکہ آپ میری بات کو اچھے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے ہم سکن اورن کریم کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی انگریڈنٹ ہے اور وہ ہے ایزیلی کیسٹڈ جو کہ 20% ہے اور اس کو ہم یوز کرتے ہیں ہائپر پرگمنٹیشن کے لیے اور ایکنی کے بعد جو مرسکن کے اوپر ڈاک سپورٹس بن جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ انٹی انفلومیٹری ہوتا ہے اور یہ مرسکن کے اوپر جو نورمل ٹو موڈریٹ ایکنی ہوتی ہے یہ اس کو پر اچھے سے کنٹرول کرتا ہے ہم دوسری کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ڈیپکو کریم اور یہ انٹی ایجنگ کے لیے یوز ہوتی ہے اس سے ہمارے ایکنی جو ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کو اور ہائپر پرگمنٹیشن کے لیے اس کے علاوہ یہ انٹی رینکل ہے اور ہمارے سکن کے اوپر جو فائن لائنز آ جاتی ہیں ان کو بھی یہ کافی اچھے سے ریڈیوز کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے سکن میں کولیجن پروڈکشن کو پررموٹ کرتا ہے جس سے ہمارے سکن کافی ازدہ ینگ اور ہیلتھی نظر آتی ہے جی تو ہم بات کر لیتے ہیں اگر ہم دونوں کریمز کو ایک ساتھ یوز کریں تو ہمارے سکن کو پر کیا ایفیکٹ نظر آتے ہیں تو سب سے پہلے جو مین ایفیکٹ نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے سکن کے اوپر جو ایکنی ہوتی ہے وہ بلکل غائب ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ فائن لائنز اور رنکلز جو ہوتے ہیں وہ بھی کافی زدہ حد تک کم ہو جاتے ہیں اور اگر ہمارے سکن کے اوپر فائن لائنز اور رنکلز نہیں ہے تو وہ ان کو آنے سے مزید یہ پریونٹ بھی کرتا ہے اس کے علاوہ اس کو یوز کرنے سے آپ کی سکن کے اوپر جو بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہو جاتے ہیں یہ ان کو کم کریں گے اور ہماری سکن کے اوپر جو ہائپر پیگمنٹیشن ہو جاتی ہے اس کو بہت اچھے سہیل کرے گا اور ایکنی سپورٹس کو بھی یہ کافی اچھے سے کم کرتا ہے میلز یہ کہ ان دونوں کریمز کو ایک ساتھ یوز کرنے سے آپ کی سکن کے جو کافی زیادہ مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے جی تو میں ہم ان کو یوز کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں تو آپ اپنے نائٹ ٹائم روٹین میں ان کو فولو کرنا ہے ان دونوں کو تو سب سے اپنے فیس کو واش کرنا ہے اور سکن کو ماستریز کرنا ہے اور رڈیپکوکریم کی جو ہے پیچز عمونٹ لینی ہے اپنے فیس پر Effective such کرنی ہے اور اس کے بعد キایج کس ہے جو ہے سکن اور ان کریم اس کی پیچز عمونٹ لینی ہے اور اپنی سکن کے اپلائے کر لینی اور لانچ پر اپنے فیس خورل لگا رہنا ہے تو یہ اس کو سمپل سا میتھڈ ہے اس کو اپلائی کرنے کے یہ سینڈویچ میتھڈ ہوتا ہے تو یہ کافی زیادہ سیف میتھڈ ہوتا ہے تو اس کو آپ چاہے تو تین یا چار بار ویگ میں حلو کر سکتے ہیں اگر ایک دن چھوڑ کے بھی آپ لوگ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ہے سمپل سا میتھڈ اور اس سے آپ کے سکن کے کافی زیادہ پروبلم سولف ہو جائیں گی تو ملتی ہوں آپ کے سی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت زیادہ کیا حال رکھیں اور اپنی سکن کے روٹین کو فول آ کر سٹرائز زیادہ زیادہ کریں اور جو سن بلوک ہے اس کو استعمال کرنا مت بول دیں تو آپ کو منٹ ویڈیو کیسی لگے مجھے ضرور بتائیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ